اسلام کم سٹیڈنس ویلکم بیک ٹو بیولوجی بریلینس بیولوجی بریلینس کے اندر بیولوجی بریلینس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی لیونگ ارگنیزم ہے اس کو تردیب کیسے دیا گیا ہے کون سے اینتیٹی سے سٹرکچر سے وہ کیسے ایک بڑے ارگنیزم میں چینچ ہو گیا ہے یہ سب کچھ ہم لوگ دیکھتے ہیں بیولوجی بریلینس کے اندر جیسے یہاں پر ایک سیمپل سیل ہے پناڑ کا سیل بھی ہے انیمل کا سیل بھی ہے وہ کون کون سے لیول سے ہوتا ہوا پورا کا پورا ایک ارگنیسم بن گیا ہے یہ جتنے بھی لیولز ہیں یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بافڈا لاشکل ارگنیزیشن کے اندر بافڈا لاشکل کا مطلب سمپل ہوتا ہے لائی فلیونگ اورگنیزیشن کا مطلب رینج کرنا ترتیب دینا کسی بھی لیونگ اورگنیزم کے جو سٹرکچرڈ ہے اس کو ترتیب کیسے دیا گیا ہے کیسے ایک پورا کا پورا ارگنیزم بنا گیا ہے یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں بیولوجکل ارگنیزیشن کے اندر تو جو لیولز ہیں بیولوجکل ارگنیزیشن میں اس میں جو سب سے پہلا لیول ہے جس لیول سے ہو کہ پورا ارگنیزیشن بنتا ہے تو جو فرس لیول ہے وہ ہے ایٹمز تو ایٹم جو ورڈ ہے وہ ایک گریک ورڈ ہے جس میں اے کا مطلب نوٹ اور ٹرمز کا مطلب ہے ٹو کٹ تو ایٹم ایک ایسا پارٹیکل ہے جو دوبارہ کٹ نہیں ہو سکتا یا بروکن ڈاؤن نہیں ہو سکتا تو سیمپلی جو سائنٹیس تھے جب مایکروسکوپ نہیں آئے تھے تو سائنٹیس یہ سمجھتے تھے جو ایٹم ہے وہ سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے اور ایٹم سے کوئی بھی چھوٹا اور پارٹیکل اس یونیورس میں کوئی بھی نہیں ہے تو اس پیس پہ انہوں نے ایٹم کو کیا کہہ دیا کہ ایٹم is the smallest particle of a matter that can not be broken ڈاؤن کیمکلی کہ ایٹم وہ particle ہے جو کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا یہ تھیوری تب پیش کی تھی کہ جب ان کے پاس الیکٹرون مایکروسکوپ نہیں تھے تو ایٹم میں سمپل ایکزامپل آ جاتی ہیں کہ کوئی بھی ہائیڈروجن ایٹم ہے کوئی بھی سوڈیوم ایٹم ہے یہ سب ایٹم ہیں تو جب الیکٹرون مایکروسکوپ آیا تو سائنٹیس کو یہ پتا چلا کہ ایٹم جو ہے وہ اور سب یونٹ سے مل کر بنا ہے اس کا مطلب ایٹم خود بھی چھوٹے چھوٹے particles سے مل کر بنا ہے ایٹم یہ چھوٹے اور particles بھی یونیورس میں ہیں تو جب الیکٹرون مایکروسکوپ آیا اور ایٹم کی structure کو دیکھا گیا تو یہ پتا لگا کہ ایٹم کے اندر بھی سب اٹومک particles ہوتے ہیں جیسے اگر آپ نے ایٹم کا structure دیکھا ہو ہم تو یہی structure بناتے ہیں ایٹم کا model ہے لیکن جو real structure ہے ایٹم کی وہ ایسی ہوتی ہے اس میں جو shells ہیں یہ جو shells ہیں یہ overlap ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتے جیسے ہم سرکلر میں بناتے ہیں یہ ہم ایسی اپنے لئے سمجھنے کے لئے بناتے ہیں جیسے کہ درمیان میں نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر protonز ہوتے ہیں نیوٹرونز ہوتے ہیں اور shells ہوتے ہیں نیوکلیس کے باہر shells کے اندر electron revolts گئے رہے ہوتے ہیں proton کے اوپر positive charge ہوتے ہیں neutron کے اوپر کوئی بھی charge نہیں ہوتا ہے اور جو electronز ہوتے ہیں اس کے اوپر negative charge ہوتا ہے تو یہ جو electron protonز اور نیوٹرونز ہیں یہ سب سب اٹومک پارٹیکلز ہیں ان سب پارٹیکلز سے مل کر جو ایٹم بنا ہے تو جب electron میکروسکوپ ہے تو سائنٹسٹ کو پتا چلا کہ ایٹم خود ایک پارٹیکل سے different پارٹیکل سے مل کر بنا ہے جن کو بولتے ہیں سب اٹومک پارٹیکلز تو ان میں آتے ہیں proton, neutرونز اور الیکٹرونز اس کے بعد elements آ جاتا ہے تو elements جو ہیں وہ خود ایک ایٹم سے مل کر بنے صرف ایک کائنڈ کی ہم نے different kinds of atom پارے ہیں بہت سے ایٹم ہوتے ہیں اس یونیورس میں جن کے اندر proton, neutرونز اور الیکٹرونز بھی ہوں تو ایک قسم کی جو ایٹم ہوتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں element بناتے ہیں ہم element کی definition دیکھ لیں element is a pure substance made up of only one kind of atom ایک قسم کی ایٹم سے مل کر element بنتا ہے جو کہ دوبارہ ٹوٹ نہیں سکتا یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ نہ atom livings ہیں اور نہ elements living ہیں ابھی تک جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ living چیزیں نہیں ہیں مطلب یہ living organizer میں نہیں آتے یہ بہت پیچھے کی چیزیں ہیں مطلب بہت سب units ہیں جن کی بہت levels of organization شروع ہوں گے تو یہ جو elements آپ کو پتا ہی ہوگا جو اس دنیا پہ exist کرتے ہیں 118 elements exist کرتے ہیں لیکن ان میں سے جو naturally occurring elements ہیں وہ صرف 92 ہیں تو جو elements ہمیں biology میں چاہیئے جو ہمیں پڑھنے ہیں یا آپ کو یاد کرنے ہیں ان کو بولتا ہے bio elements bio elements وہ elements ہوتے ہیں جو living organism کے survival کے لئے ان کے زندہ رہنے کے لئے useful ہوتے ہیں جو کہ ایک human کو animal کو plant کو چاہیئے ہوتے ہیں زندہ رہنے کے لئے ان کو بولتا ہے bio elements جیسے کہ name indicate کر bio means life تو life کے لئے living organism کے لئے جو elements useful ہوں گے ان کو بولنے کے bio elements تو جیسے میں نے بتا یہ 92 naturally occurring elements ہے لیکن وہ سارے کے سارے bio elements نہیں ہیں 16 elements ایسے ہیں جو کہ bio elements ہیں باقی کے جو 92 elements ہیں وہ سارے کے سارے living bio elements نہیں ہیں میں نے بتایا نا 118 elements ہوتے ہیں اس یونیورس میں اس پر سے 92 naturally occurring باقی لہب میں بنائیں گے ہیں اور ان کے اندر سے بھی صرف اور صرف 16 جو elements ہیں وہ humans کے اندر یا کسی بھی living bodies کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ہوتے کیوں ہیں bio elements کسی بھی organism کی growth کے لئے survival کے لئے reproduction کے لئے یا development کے لئے useful ہوتے ہیں تو ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ bio elements جو ہیں ہماری survival کے لئے جو ضروری ہیں وہ total 16 ہوتے ہیں تو ان 16 کے اندر بھی 6 ایسے bio elements ہوتے ہیں جو ہماری survival کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور وہ ہماری body کا 99% ہماری proto plasm کا 99% میس بناتے ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں اور وہ کون سے bio elements ہیں وہ ہیں carbon hydrogen nitrogen oxygen phosphorus and calcium اور یہ جو bio elements ہیں یہ ہماری environment میں present ہوتے ہیں air میں present ہوتے ہیں soil میں present ہوتے ہیں اور ہماری survival کے لئے development کے لئے بہت زیادہ important ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیں carbon جیسے ہمیں پتا ہے carbon جو ہے air میں present ہوتی ہے اور باقی carbon جو ہے carbohydrates میں present ہوتی ہے جیسے carbohydrates ہم بولتے ہیں ہم humans respiration کے اندر کیا لے رہے ہوتے ہیں ایک glucose لے رہے ہوتے ہیں اور دوسرہ oxygen لے رہے ہوتے ہیں تو glucose فرمولا آپ کو آتا ہو گلوکوز میں ہوتے ہیں C6 H12O6 C6 مراد کے اندر 6 carbon present ہے carbon present ہے تو ہمارا جو main source food کا وہ carbohydrates ہے اور ان کے جو constituent ہے carbon ہے اس کے بعد hydrogen آجاتا ہے hydrogen جو ہے ہماری water component ہے وہ بہت important ہے پھر آجاتا ہے oxygen oxygen ہم لوگ inhale کر رہے ہوتے ہیں ہم سانس لے رہے ہوتے تو oxygen inhale کر رہے ہوتے تو ہماری سانس لینے کے لیے cellul respiration کے لیے oxygen بہت important ہے اس کے بعد آجاتا ہے nitrogen ہمارا جو DNA heredity material جو کے parents سے of spring میں جاتا ہے بیبیز میں جاتا ہے اس کے DNA کا بھی component ہے nitrogen RNA کا بھی component ہے nitrogen DNA بولتے ہیں Dioxy ribose nucleic acid اور RNA بولتے ہیں ribose oxy nucleic acid مطلب اس کے اندر sugar present اور DNA کے اندر اس کے بعد آجاتا ہے phosphorus ATP کے اندر present ATP بولتے ہیں energy unit ڈینوسین tri phosphate ہماری بڑی میں جتی بھی energy ہوتی ہے ATP کی فارم میں ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی phosphate ایک component present ہے تو اس کا مطلب ہماری energy کے لیے ہم لوگ کو کام کرنے کے لیے جو energy چاہیے ہمارے cells کو کام کرنے جو energy چاہیے اس کا بھی component ہے فسفورس تو یہ بھی ہمارے لئے بہت important ہے اس کے بعد آجاتا ہے calcium calcium سب جانتے ہیں bone کیلئے teeth کے لیے muscle contraction کے لیے blood clotting کے لیے اور process کے لیے calcium زیادہ فلو نا اس کے لیے بھی calcium بہت help کرتا ہے تو جو 10 elements رہ گئے ہیں bio elements وہ صرف اور صرف ہمارے protoplasm کا 1% میس بناتے ہیں تو بس آپ ان کے names یاد کریں کون کون سی ہیں جو ہمارے protoplasm کا 1% میس بناتے ہیں اور یہ minors ہوتے ہیں بطلب تھوڑی amount پریزنٹ ہوتے ہیں ان میں آجاتے ہیں پوٹاشیم کلورین میگنیشیم میگنیز زنگ سلفر سوڈیم آئرن آئرن کو افیق سے شوکر کرتے ہیں مطلب فیریٹ کوپر اور آئیوڈین تو یہ وہ elements ہیں جو ہمارے protoplasm کا 0 1% میس بناتے ہیں تو یہ آپ نے ان کی names لازم یاد رکھ بناتے ہیں تو جب کمبائن ہوتے ہیں تو مولیکیول بناتے ہیں جب بھی دو ایٹم یا دو سے زیادہ ایٹم باند بناتے ہیں آپس میں کوئی کمپاؤن بناتے ہیں اس کو بولتے ہیں مولیکیول مولیکیول کی ایگزامپل میں آجاتے ہیں واتر پروٹین ڈی این نی اور جیسے کہ یہاں پر ایگزامپل بناتے ہیں یہاں پہ کاربن کا ہیڈروچن اور اکسیجن کے بانڈنگ ہوئی ہے اور انہوں نے پورا گلوکوز کا مولیکیول بنا دیا یہاں پہ ڈی اوکسی رائبون ایسید یہاں پہ فوسفیٹ کا رائبوس شگر کا اور نیوکل نیٹروچن کا بانڈ بناتے ہیں انہوں نے بناتے ہیں بس آپ تھوڑی اگزامبل یاد کر لیں کیسے مولیکیول بن گیا ایک ایٹم ایڈروجن ایٹم اور اکسیجن ایٹم سے وارٹر بن گیا تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں کہ ہم لوگ لیوز پڑھے ایسا ایسا کیا چیزیں بنتی جائے رہے ہیں ان کے بھی آگے سے ٹائپ سیمپل سیمپل میں لکھا ہوا ہے آپ یاد کرنے میں ایسی ہوگا بکس میں تھوڑی انفیورن ہوتی ہے بچوں کو تو اس طرح آپ کو سمجھ میں آئی گی تو ٹائپ سے دو ٹائپ ہیں بائیو مولیکیوز ایک ہے میکرو مولیکیوز اور دوسرا ہے میکرو مولیکیوز میکرو مولیکیوز ہوتے ہیں بہت بڑے مولیکیوز جن کا ملیکیوز ویٹ زیادہ ہوتا ہے جیسے پروٹین پھر سٹارج ہوئے میکرو مولیکیوز وہ ہوتے ہیں جن کا ملیکیوز ویٹ وہ کم ہوتے جیسے جیسے ہم جانتے ہیں کہ سٹارج کے جو سب یونٹ ہے اس کو بولتے ہیں گلوکوز اور پروٹین پروٹین بہت بڑا کمپوانٹ ہے تو میکرو مولیکیوز ہے اور جو امینو ایسیڈ وہ سب یونٹ ہے تو میکرو مطلب چھوٹا مولیکیوز ہے تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا ہم نے ایٹل سے دیکھ لیا مولیکیوز بھی دیکھ لیا میکرو مولیکیوز بھی دیکھ لیا اب ہم جائیں اس کے بعد اورگنیوز آ جاتے ہیں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ایٹم بھی پڑھ لی مولیکیوز بھی پڑھ لی میکرو مولیکیوز بھی پڑھ لی ابھی ہم لوگ آتے ہیں اورگنیوز پہ تو جو میکرو مولیکیوز ہیں بائیو مولیکیوز ہیں وہ کمبائن ہوکے اورگنیوز بنا لیتے ہیں آپ لوگ ورڈ فاملیر ہوں گی اورگنیوز سے تو اورگنیوز جو ہوتی ہیں وہ سیل کا اندر ہوتی ہیں سیل کے اندر دیفرنٹ اورگنیوز ہوتی ہیں جیسے کی رائیبوزومز مائٹو کونٹری گولجی کمپلیکس گولجی اپریٹس دیفرنٹ اورگنیوز ہیں جو کل کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں اور یہ جو اورگنیوز ہوتی ہیں یہ کس سے مل کر بنی ہوتی ہیں بائیو مولیکیوز یہ چیز بس آپ نے یاد کرنی ہے آپ کو یہ چیزیں اگر آپ کو سیکنس جادہ آگیا کہ ایٹم سے مولیکیوز بنائے پھر میکرو مولیکیوز پھر اورگنلیز پھر سیل تو آپ پیپر میں اس کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایٹم کمبائن ٹو فارم مولیکیوز ڈیفرنٹ ٹائپس آف مولیکیوز کمبائن ٹو فارم میکرو مولیکیوز ڈیفرنٹ ٹائپس آف میکرو مولیکیوز کمبائن ٹو فارم آرگنلیز ڈیفرنٹ آرگنلیز کمبائن ٹو فارم سیل یہ چیزیں آپ ریلیٹ کر کے لکھ سکتے ہیں اسی لئے جو لیول آف ایلوجکل آرگنائزیشن یہ بہت زیادہ ایزی ہے کیونکہ اگر آپ کو لاسٹ والی ہیڈنگ یاد ہے تو آپ نیکسٹ والی لکھ سکتے ہیں اور بائیو میں ہم لوگ ہیڈنگز کو دیکھ کے بہت کچھ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ آرگنلیز ہے جو سیل کی کمپننٹس ہیں اندر والی جو آرگنلیز ہے اس کا ہی ذکر ہوگا تو بس آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ سیل کے اندر کون کون سے آرگنلیز ہوتی ہیں کچھ ایزامپل دے دیں جیسے میں نے یہاں پر میٹو کونڈریا لکھیا رائیبوزونز لکھیا اور لائزوزوم لکھیا آپ کو جیسے پتہ ہوگا مائٹو کونڈریا کا سب سے بڑا فنکشن ہے کہ وہ انرجی بناتی ہے ایٹی پیز جو بناتی ہے وہ ہیں مائٹو کونڈریا اور انرجی بنانے کی وجہ سے مائٹو کونڈریا کو پاور ہاؤس آف سیل بھی کہا جاتا ہے باقی رائیبوزومز کی بات کریں تو بوت ہی ایمپورٹڈ آرگنلی ہے جو کہ پروٹین کی سائنسز کرتی ہے ہماری جو سیل کے اندر پروٹینز بنتے ہیں وہ کون بناتا ہے رائیبوزومز لائیزو سومز کو لائیزو کا مطلب ہوتا ہے سپلٹنگ اور سومز کا مطلب ہوتا ہے باڈی تو لائیزو سومز سپلٹنگ باڈی یہ کیا کرتی ہے جتا بھی ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس کو توڑتی ہے اور اس کو ریموو کر دیتی ہے سیل کے اندر یہ فنکشن ہے لائیزو سومز کا تو آپ یہاں پر اپنی مرسی کی کوئی بھی اورگنلیز لیکھ سکتے ہیں یہاں تک اورگنلیز تک جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں یہ ابھی تک ہم لوگ لیونگ انیمز کی طرف یا لیونگ اورگنزم کی طرف ہم لوگ موو نہیں کیے ابھی تک یہاں تک ہم نے نون لیونگ میٹر پڑھے صرف مادہ کوئی بھی مادہ پڑھے ہم نے ابھی تک لیونگ کی طرف ہم موو نہیں کر رہے اس کے بعد نکسٹ ہے ہمارے پاس سیلز تو سیلز کس سے مل کر بنے ہوں گے میں نے کہاں پیچھے کوئی ریلیٹ کر رہی ہوں گے پچھلی والی ہیڈنگ کو جیسے کہ اورگنلی تھا تو سیل ڈیفرنٹ اورگنلی سے مل کر بنے ہوں گے تو آپ سیمپل لکھ سکتے ہیں کہ سیل کنسسٹ آف مینی اورگنلیز کی بہت سی اورگنلیز ہیں سیل کے اندر تو سیل کے بارے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو یاد رکھنا ہے سیلز آردہ بیسک سٹرکٹرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف ایک تو یہ سٹرکٹرل مطلب کی سٹرکٹر بناتے ہیں اور دوسرا فنکشنل جتنے بھی ہمارے باڈی میں فنکشنز ہوتے ہیں وہ کون پرفارم کر رہے ہوتے ہیں سیل تو سیل جو ہے ہماری زنگی کی بیسک سٹرکٹرل اور فنکشنل یونٹ ہیں یہ چیزات میں یاد رکھنی ہے دوسرا جو سیل ہوتے ہیں وہ بہت سے اورگنیز سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور یہاں سے لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے سیل سے ہم بیسک جو پڑھتے ہیں نا بائیو کے اندر صرف بیالوجی کے اندر تو ہم جب لیول آف ارگنیزیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ سیل سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ لیونگ ارگنیزم کا جو بیالوجیکل لیول آف ارگنیزیشن ہوتی ہے وہ سٹارٹ سیل سے ہوتی ہے پیچھے جو ہم نے پڑھے ایٹرنز مالیکیوز میکرو مالیکیوز یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں یہ کیمیسٹری کو بھی ریلیٹ کرتی ہے لیکن ہماری یونیورس میں یہ اگزیسٹ کرتی ہے تو اس چیز کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے لیکن جو میجر ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے لیول آف ارگنیزیشن بیالوجیکل ارگنیزیشن وہ سیل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سیل اگر کوئی بھی ارگنیزم ہے اس کے پاس سیلز ہیں تو اس کا مطلب وہ لیونگ ارگنیزم ہے سیل جس چیز کے پاس ہوں گا اس کو ہم لیونگ کنسلیڈر کریں گے اگر کسی کے پاس ارگنیز ہیں تو ہم اس کو لیونگ نہیں کہہ سکتے سیل آ جائے گا تو ہم ان کو کیا کہیں گے لیونگ تینس اس سے پیچھے ایٹم مولیکل زوہرہ کو ہم میٹر بولیں گے یہ ڈیفرنس آپ نے یاد رکھنے جیسے کہ اس ٹائیگرام میں بتایا جا رہا ہے سیل بہت سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہماری باڈی میں بہت سے سیل ہیں جیسے ریڈ بلڈ سیلز مسلز کی سیل اپیتھیلیل سیل بہت سے سیل ہیں ہماری باڈی میں اور اگر ہم لوگ ارگنیزم کی بات کریں تو پروکریارٹک ہوتے ہیں کچھ سیلز اور ہوتے ہیں یوکریارٹک پروکریارٹک میں نے آپ کو جو کنگڈمز پڑھا ہے فائف کنگڈمز اس کے اندر میں نے یہ چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے کہ پروکریارٹک کون سے ارگنیزم میں ہوگا اور یوکریارٹک پروکریارٹک صرف وائد ایک کنگڈم میں ارگنیزم ہوں گے جس کنگڈم کو بولتے ہیں کنگڈم منیرہ جن کے اندر صرف اور صرف بیکٹیریا آتے ہیں صرف بیکٹیریا وہ وائد کنگڈم ہے کنگڈم منیرہ وہ وائد کنگڈم ہے جس کے اندر پروکریارٹک ہوں گے جن کے پاس نیوکلیس نہیں ہوگا اور جن کے پاس ممبرین باؤنڈڈ ارگنیز بھی نہیں ہوگی آپ کے کنسپٹ کے لیے کوئی امسی کیوز آ جاتا ہے یا کچھ بھی آپ کو یہ پتا ہو کہ کونسی آرگنیلی ہے جو ممبرین باؤنڈڈ آرگنیلی ہے اور کونسی ممبرین باؤنڈڈ آرگنیلی نہیں ہے تو جو ممبرین باؤنڈڈ آرگنیلیز ہیں وہ سارے آرگنیلیز ہیں جیسے کہ آپ فیملیر ہوں گی نیوکلیس سے گولجی فریٹرز گولجی باؤنڈڈڈیز مائٹوکرانڈریا پلاسٹر ساری جتنی بھی آرگنیلیز ہیں یہ ساری ممبرین باورڈڈ آرگنلیز ہیں جو کہ یو کریارٹس میں ہوتی ہیں لیکن جو پرو کریارٹس میں ہوتی ہیں ان میں ایک اگزامپل آتی ہے رائیبوزومز کی رائیبوزومز پرو کریارٹس میں ہوتی ہیں مطلب بیکٹیریا میں بھی رائیبوزومز ہوتے ہیں یہ دیگرام میں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ جو رائیبوزومز ہیں یو کریارٹس میں بھی ہیں اور پرو کریارٹس میں بھی ہیں تو رائیبوزومز وہ ارگنیلی ہے جو ڈبل میمبرین پورڈٹ ارگنیلی نہیں ہے اور یہ پروکریارٹ میں بھی ہے اور یوکریارٹ میں بھی ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو پروکریارٹ میں نے بول دیا کہ کینڈم مونیرہ کی ارگنیزم چونگی وہ پروکریارٹک ہوں گی کہ ان کے پاس نیوکلیس بھی نہیں ہوگا باقی اور کوئی ارگنیلی نہیں ہوگی لیکن ان کے پاس ایک تو ڈی این اے ہوگا اور دوسرا رائیبوزومز ہوگا اگر آپ نے وہ کینڈم والا لیکچر نہیں دیا تو اس کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو وہ آپ نے لازمی دیکھنا والا لیکچر تو باقی جو یوکریارٹک ہوتے ہیں ان کے پاس میمبرین مارڈٹ اور نگلیس بھی ہوتی ہیں باقی نیوکلیس بھی ہوتے ہیں تو یہ جو یوکریارٹس ہوتے ہیں باقی چاروں جو کینڈم ہیں کینڈم پروٹسٹا، کینڈم فنجائب، کینڈم پلانٹ آئر، کینڈم انیمیلیا تو یہ سارے جو ہیں یہ یوکریارٹک ہیں اور یہ جو ڈیفنس ہے مین ڈیفرنس یوکریارٹ اور پروکریارٹس کے بیچ میں یہ آپ نے لازمی یاد رکھنے جو آپ کو ڈائران سے دکھ رہے کہ جو پروکریارٹک سیل ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈی این نیا ہوتا ہے، ان کے پاس سیل وال ہوتی ہے یہ فریجلہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ موو کرتے ہیں اور ان کے پاس رائیبوزومز ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی میمبرین باؤنڈ ارگنیلی نہیں ہوتی نیوکریارٹس بھی نہیں ہوتا لیکن یوکریارٹس میں نیوکریارٹس بھی ہے لائزوزومز، مائٹوکونڈریا، پلاسٹر، ڈرائیبوزومز ساری ارگنیلی جو ہوتی ہیں یوکریارٹک سیل کے اندر ہوتی ہیں تو یہاں سے لائف بگن ہو جاتی ہے بیکٹیریا ہم سب سے پہلے سمالس یونٹ کون ہے؟ پروکریارٹک میں بیکٹیریا بیکٹیریا کے بعد پروٹسٹر پروٹسٹر ہی بات پند جائے پھر پلانٹ آئے اور انیملی یہاں سے لائف بگن ہو رہی ہے مطلب یہاں سے ہم بائی لوجکل ارگنیزیشن میجر حملو یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ٹیشوز آ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سیل سے ہی ٹیشوز بنتے ہیں تو ڈیفرنٹ سیل جب کمبائن ہوتے ہیں تو وہ ٹیشو بناتے ہیں اور ٹیشو کی سٹڈی ہم جس برانچ میں کرتے ہیں اس برانچ کو بولتے ہیں ہسٹولیجی سیل کی سٹڈی جس میں کرتے ہیں اس کو سائٹولوجی اور سیلبیولوجی بولتے ہیں اور ٹیشو کی سٹڈی کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہسٹولوجی یہ چیزیں بھی آپ نے سارے سارے یاد رکھنے ہیں باقی جب ڈیفرنٹ سیلز کمبائن ہوتے ہیں اور کیا بناتے ہیں ٹیشوز پر Förنانیشنวกے hahaha لیکن ڈیفرنٹ ٹیشو ڈیفرنٹ فنکشن پر فارم کریں گے جیسے کے ایکزامپلز ہیں یہاں پہ لکھی ہوئے پلانٹس پہ میں نے لکھی ہوئے انیمولز کی بھی لکھی ہوئے پلانٹس میں جو زائلم ٹیشو ہے اس کا لگ فنکشن ہے پلانٹ میں جو فلوئیم ٹیشو ہے اس کا لگ ہے میزو فل کا لگ ہے زائلم کا کام ہے کہ وہ واتر کو ٹرانسپورٹ کرے فلوئیم کا کام ہے وہ فوڈ کی ٹرانسپورٹ کرے میزو فیل ٹیشوز کا کام ہے کہ وہ فوٹو سائنسز میں ہیلپ کرے اور ان اینیول سیلس ان میں بہت سے ٹیشوز پر پائے جاتے ہیں جیسے کہ مسلس ٹیشو اپیتھیلیل ٹیشو اور کنیکٹیو ٹیشو مسل ٹیشوز ہماری مسلس میں پریزنٹ ہوگی نیرویس ٹیشو ہماری نیرویس سسٹم میں باقی اپیتھیلیل ٹیشو ہماری سکن کے اوپر پریزنٹ ہوگی اور کنیکٹیو ٹیشو کی ایک بہت اچھی اگزام پر ہے ہمارے پاس بلڈ جو بلڈ ہے وہ بھی ٹائپ آف کنیکٹیو ٹیشو ہے ٹھیک ہے تو بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ بلڈ کس میں آتا ہے اورگن میں آتا ہے کس میں آتا ہے تو بلڈ is the type of کنیکٹیو ٹیشو اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اورگنز تو سیمپل ڈیفرنٹ ٹیشوز کمبائن ہوں گی اور کیا بنائیں گے اورگن بنائیں گے اس کے ہم ڈیفنیشن دیکھ لیں تو جس طرح دل کا کام ہے کہ اسے خون پمپ کرنا ہے برین کا کام ہے اسے سنسری فارمیشنز لینی ہے اس طرح یوریترا کا کام ہے کہ اسے کیا کرنا ہے بلڈ کو سٹور کرنا ہے ہمارے لنگز کا کام ہے کہ اسے اکسیجن میں ہلپ کرنا ہے اس طرح لیور کا کام ہے کہ اسے بائل سکریٹ کرنا ہے ڈیجیشن میں ہلپ کرنا ہے کیڈنی نے ہمارے وارٹر کو ریگلیٹ کرنا ہے پینکریانز نے ڈیفرنٹ ہارمون سکریٹ کرنا ہے انٹسٹائن نے ڈیجیشن کرنا ہے سٹمک اور انٹسٹائنیں ملکر ڈیجیشن کرنا ہے تو یہ ڈیفرنٹ آرگنز ہیں ڈیفرنٹ ٹیشلز نے ڈیفرنٹ آرگنز بنا دی ہیں اور ان آرگنز کا الگ کام ہے تو یہ اگزامپل آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہرٹس لنگز بریز ڈیفرنٹ آرگنز کی نیمز آپ لکھ سکتے ہیں پلانٹس پر بھی آپ ڈیفرنٹ آرگنز کی نیمز لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ان کے ویجیٹیٹیو پارٹس ہوتے ہیں جو کہ میں آگیا جا کے آپ کو پڑھاؤں گی تو آپ وہ پارٹس بھی ان کے لکھ سکتے ہیں جیسے کہ فیمل کا ویجیٹیٹیو پارٹ جو ریپروڈکٹیو پارٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فلاور تو یہ پارٹس بھی آپ لکھ سکتے ہیں آرگنز جتے ہیں آرگنز کون کون سے پارٹس ہیں اس کے بعد آرگنز جب ڈیفرنٹ آرگنز کمبائن ہوتے ہیں اور ایک سپیسیفک فنکشن پرفارم کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں آرگنز سسٹم آرگنز سسٹم کے اندر ایک ایسی ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ جو آرگنز ہوتے ہیں مختلف آرگنز وہ ایک جگہ کمبائن کرتے ہیں اور ایک ہی کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ریسپائریشن تو ریسپائریشن میں آپ کیا لگتے ہیں کیا کیا چیزیں کام کر رہی ہوں گی سب سے پہلے ہم لوگ اس سانس لیں گے سانس لیتے ہوئے سب سے پہلے وہ نو سے جا رہا ہے ایک آرگن سے نو سے جا رہا ہے پھر وہ ہمارے فیرینکس میں گیا لینکس میں گیا ٹرکیا میں گیا برونکا میں گیا فلنگز میں گیا مطلب ہمارے کتنے زیادہ آرگنز جو ہیں اس میں کام کر رہے ہیں تو اسی طرح میں نے یہاں پہ اگزامپل لکھی ہو یا دیجیسٹل سسٹم ریسپائریٹری نرویس سسٹم تو ڈیفرنٹ جو آرگنز ہیں کام کر کے آرگنز سسٹم بنائیں گے جیسے ہم نے سیل کی بات کی ایک سیل ہے اسے ٹیشو بنا دیا ٹیشو نے آرگن بنا دیا یہاں پہ اس نے لیور بنا دیا اور لیور نے کیا کیا انٹسٹائن کے ساتھ انٹسٹائن کے ساتھ اس طمک کے ساتھ اور لیور تینوں نے مل کے کیا 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 ڈیجیسٹل سسٹم میں ہیلپ کی ڈیجیشن میں ہیلپ کی تو مطلب یہ کوئی سسٹم بنا رہے ہیں یہ ڈیجیسٹل سسٹم بنا رہے ہیں یہاں پہ تین آرگن ہیں ایک لیور ہے ایک سٹمک ہے دوسرا انٹسٹائن ہے ایک لارج انٹسٹائن ہے ایک سمال انٹسٹائن ہے تو ان تینوں نے مل کے کیا کیا دائیجیشن میں ہیلپ کیا تو یہ سارا سسٹم اس سسٹم کو کیا بولتا ہے دائیجیشن سسٹم ہے تو اس کو بولیں گے آرگن سسٹم اس طرح ریسپائریشن میں نے آپ کو ایزامپل دی دی کیسے ریسپائریشن دیا اس طرح کارڈیو آسل کے ہرٹ کے ساتھ بہت سے کیپلریز جوائن ہیں بلڈ ویسل جوائن ہیں سب نے ملکے انہوں نے کارڈیو آسل کے سسٹم بنایا تو یہ آپ ایزامپل لیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ایپورٹنٹ اور اچھی ایزامپل یہ آپ کے پاس دائیجیشن سسٹم کے دوسری سپائریشن یہ کی ہے یہ دونوں میں سے آپ کو یہ لیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جب یہ آرگن پورا ہو گیا آرگن سسٹم سارے فنکشن کرنے لگ گے ہیومن کے اندر سارے کام ہونے لگ گے تو اس کے بعد کیا بنے گا آرگنیزم بنے گا جب دیفرنٹ آرگن سسٹم جب دیفرنٹ فنکشن پرفارم کریں گے تو وہ کیا بنائیں گے ایک اورگنیزم بنا دیں گے ایک جہندہر بنا دیں گے وہ جہندہر کوئی بھی انیمل بھی ہو سکتا ہے منکی ڈوگ ہارس کچھ بھی ہو سکتا ہے ہیومنز بھی ہو سکتے ہیں تو اینا اورگنیزم is a single complete individual living body capable of carrying out our life processes تو اورگنیزم وہ چیز ہوتی ہے اورگنیزم وہ living thing ہوتی ہے جو کیا کرتے ہیں اپنے سارے فنکشن پرفارم کر سکتے ہیں وہ growth بھی کر سکتے ہیں وہ development بھی کر سکتے ہیں وہ اپنے survival کے لئے food بھی تلاش کر سکتے ہیں وہ different function خود پرفارم کر سکتے ہیں وہ بھاگ بھی سکتے ہیں وہ different کام بھی کر سکتے ہیں تو یہ کس کی characters ہیں ایک اورگنیزم کے characters ہیں یہاں تک اورگنیزم تک ہمارا mainly ختم ہو جاتا ہے biological level of organization لیکن تھوڑے سے اور steps ہیں جو کچھ books میں mention ہوتے ہیں کچھ میں نہیں ہوتے ہیں وہ میں آپ کو پڑھاؤں گی اور آپ نے لازمیں سننے تو یہ جو ہوتا ہے کوئی بھی اورگنیزم بھی ہو سکتے ہیں منکل human بھی ہو سکتے ہیں animals بھی ہو سکتے ہیں plants بھی ہوتا ہے یا single cell bacteria بھی ہو سکتے ہیں جس کو کیگنیو پروکریوٹک میں ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہم بتایا ہوئے کہ سب سے پہلے atoms ہوتی ہیں major classification ہے atoms سے molecule بنتا ہے molecule سے macromolecules macromolecules سے organally بن گئے یہاں پر mitro country دکھ رہی ہے اس کے پاس cell بن گیا cell نے tissue بنا دیا اور different tissues combine ہوئے تو انہوں نے organ بنا دیا stomach بنی ہوئے انہوں نے پھر organ system بنا دیا اس organ system میں liver ہے stomach ہے intestine ہے انسا اپنے کیس میں help کرنی ہے digestion میں help کرنی ہے اور اس کے بعد انسا organ system بن گیا تو organ system کے بعد ایک organism بن گیا جو اپنے function perform کرتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کر لیں organism تو بن جاتا ہے تو organism جب مختلف organism join ہوتے ہیں different organism join to form a population لیکن ایک ہی current کے organism جوائن ہوں گے اور population بنائیں گے population کا مطلب ہوتا ہے آبادی تو آبادی کس چیز کی ہوگی ایک جیسے لوگوں کی ایک جیسے لوگ جب combine ہوں گے ایک ساتھ جڑیں گے اور ایک ہی جگہ پر رہیں گے تو اس کو بولتا ہے population population consists of group of organism of the same species ایک ہی current کی ہوں گے dogs ہیں تو صرف dogs ہی ہوں گے cats ہوں گے تو cats ہی ہوں گے humans ہوں گے تو humans ہی ہوں گے مطلب ایک ہی current کی species ایک ہی جگہ پر رہے گی اور ایک ہی time پر رہے گی اس کو بولتا ہے population جیسے کہ example میں لکھا ہوئے the population of deer in forest یہاں پہ میں نے example ڈالی ہوئے کہ جیسے کہ بہت سے deers ہوں اور ایک forest میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی time پر رہے ہیں وہ اس جگہ کی population کلائے گی آبادی کلائے گی جیسے کہ یہاں پہ example ہے یا individual بن گیا تھا organism بن گیا تھا سمجھیں organism بن گیا اب وہ جو ایک organism تھا اس نے اور organism کے ساتھ جوائن ہوا اور اس نے کیا بنا دی population بنا دی اس پر example of fishes کی بھی لکھ سکتے ہیں different fishes in the ocean تو وہ اس ocean کی کیا ہوگی population ہوگی اس کے بعد ہم community پر لیتے ہیں community بولتے ہیں برادری کو تو community میں کیا آتا ہے جب یہاں بھی آپ دیکھیں population میں same kind of organism ہے اور same place پر رہ رہے ہیں community میں place same ہوگی لیکن organism different ہوں گی مطلب ایک ہی جگہ پہ ایک ہی time پہ جب different organism different population combine ہوں گی تو اس کو بولیں گے community simple words میں تو community definition دیکھ لیں community is defined as the population of two or more species within the same geographical area and within the same time period geography geom means بولتے ہیں earth graphical meaning position earth کی کسی ایک خاص position پہ ایک خاص time پہ جب ایک یا ایک سے زیادہ population جب عبادیاں ایک سے زیادہ population combine ہوں گی تو وہ کیا کمیونٹی 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 جیسے کہ example میں میں نے لکھا ہے forest community forest community میں بہت سے چیزیں آتی ہیں جیسے کہ forest میں dogs بھی ہوں گے loins بھی ہوں گے squirrel بھی ہوں گی snakes بھی ہوں گے different جب population combine ہوتی ہیں تو وہ community بناتی ہے forest community is the best example باقی آپ ocean بھی لکھ سکتے ہیں ocean کے اندر بھی بہت سے organismز ہوتے ہیں bacteria بھی ہوتا ہے invertebrates میں آپ کو پڑھائیتے ہیں philems میں sponges بوری فیرا یہ جو وام زوہرہ ہوتے ہیں یہ بھی ادھر ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں بھی وہاں پہ پائی جا سکتے ہیں تو آپ یہ example بھی وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایکو سسٹم آ جاتا ہے تو ایکو سسٹم کیا ہے ہمارے اردگیر جتنی بھی environment ہے جتنا area آپ اپنی اردگیر جتنا بھی دیکھیں surrounding میں جتنا area ہے چاہے وہ living component ہے چاہے وہ non living component ہے اس سب کو environment بولتے ہیں جس جگہ پہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے اس جگہ کے آپ کے اردگیر آپ کے بہن بھائی ان کو لے کر آپ کے کوئی pets ہیں کوئی پالتی جنور رکھیں ان کو لے کر پلانٹس اور یا آپ بیوٹک بولتے ہیں non living تو a جہاں بھی آجائے تو a کا مطبب ہوتا ہے non بیوٹک جیسے آپ کے ماں باپ ہوگی آپ کی pets جنور ہوگی اور بیٹیریا ہوگیا اور بیوٹک میں آجاتا ہے temperature heat یہ جو بیوٹک ہیں تو ایکو سسٹم کے اندر بیوٹک بھی ہوتا ہے بیوٹک بھی آپ سمپل ہم ایکو سسٹم کو پڑھتے ہیں ایکولوجی کے اندر بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں ایکولوجی میں پڑھتے ہیں کہاں ہے the relationship of living organism with each other interaction between living organism مختلف organisms کی درمیان میں جو interaction ہے اس کو ہم ایکولوجی میں پڑھتے ہیں environmental biology میں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ سمپل ایکو سسٹم میں پڑھتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ non living organisms بھی ہوں جیسے راکس پڑھے ہو ہیں اور بھی temperature اور جو environment air وہ بھی کیا ہے non living کے تو سارا کچھ میں لائکے کیا بناتی ہے ایکو سسٹم بناتی ہے اس کے بعد last one آجاتا ہے biosphere تو bios bio کا مطلب ہوتا ہے life اور sphere کا مطلب ہوتا ہے part تو simply ارتھ کا وہ part جہاں پہ living organism exist کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں biosphere ارتھ کا وہ part جہاں پہ living organism exist کر رہے ہیں تو کوئی بھی part ہو سکتا ہے جہاں پہ living organism exist کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں biosphere جہاں پہ different life ہو جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں sun بھی ہے باغی plants بھی ہیں different animals بھی ہیں oceans بھی ہیں many kinds of populations بھی ہیں ہم پوری ارتھ لے لیں ارتھ کا ایک part لے جس part پہ ساری جو different kind of ecosystem ہے بہت زیادہ چیزیں پڑی ہیں environment living organism پڑھ ہیں تو ہم اس کو بھو سکتے ہی بائیو سفیر بائیو کا مطلب life سفیر کا مطلب part تو ارتھ کا وہ part جہاں پہ ling organism exist کر رہے ہیں اس کو بولتے بائیو سفیر تو اتنا ہی تھا جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا کیسے بنا دیتے ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو سارا کچھ ریپیٹ کروا دیتی ہوں کہ سب سے کمبائن ہوگی کیا بنائیں گے اورگن بنائیں گے اورگن سسٹم بنائیں گے اورگن سسٹم جب ایک ساتھ کام کریں گے تو وہ organism بنائیں گے اور organism بن گیا ایک individual بن گیا ہماری جو لیول آرگن سیل سے سٹارٹ ہوتی اور organism پر ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ ہم جنرل نہیں دیکھ رہے تو اس میں ہم population community ecosystem اور bios where بھی ڈالیں گے تو یہ جب organism بن گیا یہاں پہ کوئی بھی elephant کوئی human کوئی bacteria کوئی بھی organism بن گیا جب وہ organism ایک ساتھ رہے گا اپنے ایک جیسے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس کو بولتے population جیسے یہاں سارے کے سارے صرف elephant رہے ہیں ایک ساتھ رہے ہیں ایک time پہ رہے ہیں اس کو بولتے population جب ایک population دوسری population کے ساتھ یا زیادہ population کے ساتھ interact کرتی ہے جب مختلف population ایک دوسرے کے ساتھ رہے ایک دوسرے کے ساتھ رہے اس کو بولتے community جیسے یہاں interact کرنے تو وہ کے لئے ایک سسٹم ایک سسٹم کا مراد ہمارے جتنی بھی environment ہے اس میں living بھی ہے non living بھی ہے جب ان کے ساتھ ہمارا interaction ہوگا تو اس کو بولتے ایک سسٹم اور پھر آ جاتے بائیو سفیر اگر ہم ارث کا کوئی بھی part لے لیں اور اس پر کچھ چیز سمجھ میں نہ کچھ مشکل لگ رہا تو آپ کمنٹ ضرور کریں تو ٹھیک ہے اتنا ہی تھا ہمارا آج کا ٹوپک تو پھر ملیں گے ہم لوگ اپنا بہت سیادہ ہیار رکھیں اگر آپ کو لیکچر کی سمجھ آئیے تو لائک ضرور کریں کمنٹ کریں اپنا سمجھ 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 ہیار رکھیں پھر ملیں گے اللہ حافظ